بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مہر علوی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لائف وید مہر علوی آج کا بلوگ اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو نام میں کام میں گھر میں عزت میں صحت میں زندگی میں مال میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ تندرست اور سلامت رکھے آمین سم آمین ناظرین آج کی بلوگ میں میں سینڈویچ تیار کر رہی ہوں جس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ سینڈویچ گھر میں بلکل آسانی سے تیار کیے جا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ سینڈویچ بچوں کو بھی لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آفیس جانے والے لوگ بھی لنچ میں دے جا سکتے ہیں یہ انرجی سے بھر پورس نیک ہے اگر شام کی چائے کے ساتھ سرو کیا جائے تو لطف اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے اس کے لئے فریش بریڈ کے سلائس لے کر ان کی سائٹ ریمیوو کر دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چوب کی ہوئی پیاز ہرہ دھنیا بلیک پیپر پاورڈر تھوڑی سی مائنس لے کر اس میں ہری مرچ کا پیسٹ مکس کر لیا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑے سی چیز کے سلائس یوز کروں گی دو عدد انڈے پھینٹ کر اس میں چوب کیا ہوا بوائلڈ بون لیس چکن اور باکہ کی تمام انگریڈینس کا مکسٹر بنا لیا ناظرین یہ میں نے سینڈوچ کی سینڈر فیلنگ کے لیے مکسٹر تیار کر لیا ہے اس مکسٹر کو طوے پر اس طرح آملیٹ کی طرح فرائی کر لینا ہے بریڈ کے سلائس پر کیچپ ہری مرچ مکس مائنس لگا کر آملیٹ کے سلائس پھیلا کر پیزا چیز کی ٹوپنگ کرنی ہے سلو فلیم پر فرائی پین گرم کر کے اس سینڈوچ کو دو منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے پھر سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ پر بھی دو منٹ کے لیے دم دینا ہے تاکہ چیز میلٹ ہو جائے اور سینڈوچ کی تمام اجزاء آپس میں میچ ہو جائے اب ہمارے سینڈوچ تقریباً تیار ہیں اور ان کو کروس کارنٹ سے ٹرائینگل شیپ میں کٹ لینا ہے دیکھیں ناظرین کتنے زبردست سینڈوچ کیار ہوئے ہیں اس سنیک کو ٹریڈیشنل سائزز کے ساتھ سرب کر کے ان کی منفرد ذائقے کو آپ بھی ایسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مہر علوی قدیش اجازت اللہ حافظ